آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ہے آج کی ویڈیو کو آپ نے مش نہیں کرنا آج اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ بہت ہی رہنمائی ملے گی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا طریقہ شیئر کروں گی جس سے آپ پانی کو بغیر برف بغیر فریج کے جو ہے وہ تھنڈا کرنے کر سکیں گے تو جس طرح سے میں آپ کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ بغیر فریج بغیر کولر اور بغیر برف کے پانی کو تھنڈا کر سکیں گے تو اس طرح کے ساتھ پھر میں چلے چلتے ہیں ٹیپ نمبر ون کی طرف اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں تو ٹیپ نمبر میری ون جو ہے وہ اس طرح بک سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی بچے پڑتے ہیں تو ان پر ان کو نشان لگانے کے لیے ہائی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح وہ جب بھی اپنی چیزوں کو جاگ سبق کو ہائی لائٹ کوئی بھی میری وغیرہ انہیں ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے نیچے کر لیتے ہیں کبھی وہ گلتی سے بھی کر لیتے ہیں جب وہ گلت نوٹ کر لیتے ہیں تو ان کو پھر وہ اگر وہ اسے ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں آج بچوں کے ساتھ یہ ٹپ میری خاص طور پر بچوں کے لیے ہے ان کو ایسی سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو ایسی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں کہ جس سے وہ اپنی جس مشکل کو حل کر سکیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ نے ایک لیمن لے لینا ہے لیمن کو لے کے آپ نے ایک کارٹن برڈز لے لینا ہے کیونکہ کارٹن برڈز جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے اس سے آپ نے کارٹن برڈز کو لیمن کے اوپر گلہ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح اس طرح اس طرح سے صاف کرنا ہے جس طرح میں ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے دو تین بار آپ نے لیمن لگا لینا ہے لیمن لگانے کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح سے صاف کرنا ہے تو آپ کا جو اس طرح کا پیج ہے وہ بلکل یہ دیکھیں صاف ہو جائے گا میں آپ کو ڈرائے کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل نیٹ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ خائل رائٹ جو بھی کیا ہوگا آپ کا وہ اسے ختم کر سکیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ٹی بہت پسندائی ہوگی ٹپ نمبر میری ٹو جو ہے وہ اس طرح اینک سے ریلیٹڈ ہے اینک تو کون سا گھر ہے جہاں استعمال نہیں ہوتی ہوگی کوئی نہ کوئی جو ہے گھر میں ایک مندہ جو ہوتا ہے وہ اینک استعمال کرتا ہے تو کسی نہ کسی کو اینک ضرور لگی ہوتی ہے اس کی ایسی میں اپکوٹی بتاؤں گی جس سے صاف کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے ایک عدد ماسک لے لینا ہے اور ماسک کو آپ نے چاروں طرف سے جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے کیونکہ ماسک آپ نے اس طرح سے اس کو کھولنا ہے آپ جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں کٹ کر کے لکھا بھی رہی ہوں اور اس کو میں کھول کے لکھا رہی ہوں اس کا فیبرک جو ہوتا ہے وہ بہت ہی نرم ہوتا ہے اور آپ نے اس لیدہ کر لینا ہے اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں آپ نے اس کو بلکل لیدہ کر لینا ہے بلکل نرم ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک باڈی سپریے لے لینا ہے باڈی سپریے لے کے آپ نے اینک کے اوپر چھلک لینا ہے جس طرح آپ اس کے اوپر سپریے کریں گے اینکے شیشوں پہ تو اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے کر کے پھر آپ نے ماسکہ ایک پارٹ لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے آپ کی اینک جو ہے وہ بلکل ساف ستری ہو جائے گی بلکل چمک جائے گی اور اس کے جو شیشیں وہ بلکل نیٹ ہو جائے گے جیسے بلکل آج آئیے آپ نیو ڈلوا کے لے کے آئے ہیں تو آپ نے اس ٹپ کو لازمی فولو کرنا ہے ضرور فولو کر کے دیکھیں یہ دیکھیں اتنے سوفٹ ہوتا ہے یہ ماسکہ فیبرک جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس ٹرول ٹپ کو لازمی فولو کر کے دیکھیں پھر جو اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے آپ نے اس طرح ساف کرنے کے بعد اینک کو اس میں اس طرح لپیٹ لینا ہے جس طرح میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں اس طرح لپیٹنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی اس طرح کی جو بوکس ہے اس میں رکھ دیں یعنی اس کے ڈی بی میں رکھ دیں تو اس طرح آپ اینک کو محفوظ کر سکتے ہیں جب بھی لگائیں اسے لگا کے بعد میں اسے صاف کر کے آپ ڈی بی میں رکھ دیں تو اس طرح سے آپ کی جو اینک ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگی اور یہ اس کے شیشے جو ہے ان پر خراش بھی نہیں لگے گی امید کرتی ہوں آپ کو کہ میری ٹپ جو ہے وہ بہت ہی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس طرح سے ٹپ نمبر میری تلی جو ہے وہ اس طرح ٹاول سے ریلیٹیڈ ہے کہ ٹاول بازگات ہمارے گھر میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کو تہہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ٹاول تہہ کرنے کا ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں گی جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ نے اس طرح ٹاول کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کر کے آپ نے اس کو جیسا میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں پھر آپ نے اس طرح سائیڈوں سے اس کو فولڈ کرنا ہے آپ نے پھر اسی طرح سے اس کو کر لینا ہے اس طرح پلٹ لینا ہے یہ والی سائیڈ ہے اس کو نیچے کر دینا ہے اور دوسری سائیڈ کو اوپر کر لینا ہے جس طرح میں آپ کو کر کے یہ دکھا رہی ہوں پھر آپ نے پیشے سے آپ نے ایک سائیڈ سے اس کو رول کرتے جانا ہے جیسے ہی آپ اسے رول کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے یہ سمٹا جائے گا تو آپ نے اس کو اس طرح سے رول کرنا ہے اور آگے والے حصے کو آپ نے پکڑ کے جو میں نے ادھر سے جو آپ نے ادھر سے فولڈ کیا تھا اس میں آپ لگا دیں تو آپ کا ٹاول جو ہے بالکل بھی نہیں کھڑے گا آپ اس کو اس طرح اس کا رول بنا کے کہیں بھی قبر میں کہیں سیف میں یہاں کہیں بھی رکھیں گے تو آپ کو سانی سے مل جائے گا یہ آپ نے اس طرح اپنے ٹاول کو محفوظ کر سکتی ہیں اور جب کبھی آپ کو اچانک ضرورت پڑے آپ نکال سکتی ہیں تو چنل چلتے ہیں ٹپ نمبر ماری فور کی طرف آج میں آپ کے ساتھ پانی کو تھنڈا کرنے کا ایسا امیزک سا طریقہ بتاؤں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح ایک لینا ہے مٹی کا گڑا مٹی کا گڑا لے کے آپ نے اس طرح مٹ کا جو ہے وہ لے لینا ہے اور اس میں آپ نے پانی کو اچھی طرح سے دو کے آپ نے اس کو دو لینا ہے دونے کے لیے آپ نے اس چیز کا استعمال کرنا ہے پہلے آپ نے اس واش کر کے اس میں پانی کو بڑھ دینا ہے جب بھی آپ نیا گڑھا لیں تو اس میں آپ نے اس میں پانی کو بننا ہے دونے کے بعد کیونکہ دونہ پڑتا ہے اس میں بہت زیادہ مٹیو گرہ ہوتی ہے پھر اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے بننے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً 24 گھنٹے اس طرح رکھ دینا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ اس طرح اس میں جذب ہو جائے گا اور اس طرح سائز پانی جو ہے وہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اچھی طرح سے اس کو پھر بڑھ لینا ہے ہاتھ اندر ڈال کے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے پھر پانی اس میں بننا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس میں پانی کس طرح سے تھنڈا کرنا ہے جب بھی آپ اس میں پانی ڈالیں تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں کیونکہ آپ جب بھی گرمی میں بلڈ پریشر لو ہو یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کے پانی میں نمتیات جو ہیں وہ بھی پورے رہیں گے اس طرح سے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کہنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے تیس طرح بغیر پریچ کے بغیر برپ کے پانی کو ٹھنڈا کرنا ہے اس طرح میں نے مٹکے کو بڑھ لیا ہے بننے کے بعد پھر میں لوں گی ایک ٹاول آپ نے اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں جتنا میں نمک دار ہوں آپ نے اتنا تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے بلڈ پریشر والے مریض جو ہیں وہ نمک استعمال نہ کریں کیونکہ ان کے لیے نمک جو ہے وہ بہت ہی نقصانتے ہیں پھر آپ نے اس طرح ایک ٹاول لے لینا ہے ٹاول کو آپ نے گلا کر کے اچھی طرح سے اس کو نچوڑ لینا ہے نچوڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح مٹکے کے اوپر جو ہے وہ پھلا دینا ہے اس طرح جب آپ اس کو پھلا دیں گے تو اس سے آپ کا جمٹکہ ہے وہ اس کو ٹاول کو پھنانے کے بعد کہیں اندر آپ کیچن میں رکھ دیں یہاں سے آپ پانی پیتے ہیں وہاں رکھ دیں تو اس طرح سے آپ کا پانی جو ہے وہ تھنڈا رہے گا جب بھی اوپر سے ٹاول پشک ہو جائے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو اس طرح سے آپ کا پانی جو ہے وہ برف سے بزیادہ تھنڈا ہوگا اور آپ کو نہ تو برف کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو فریج کی ضرورت پڑے گی تو اس طرح پانی جو ہے برف والا پی کے آپ کے گلے خراب ہو جاتے ہیں تو دوسری ٹپ جو ہے وہ اس طرح آپ نے لے لینی ہے ریت کسی بھی آپ ٹاپ وغیرہ میں ریت لے لیں ریت جو ہے وہ بھی پانی کو تھنڈا کرنے کے بہت ہی کام کرتی ہے پھر آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ پانی چھٹ دینا ہے تھوڑا سا چھٹنے کے بعد آپ نے مٹکے کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح رکھنے کے بعد پھر آپ نے ٹاول کو گلہ کر کے اچھی طرح سے نچوڑ کے اس کے اوپر دے دینا ہے اوپر دینے کے بعد آپ نے اس کے ایک جگہ پہ رکھ دے جہاں آپ نے سایا ہو تو دیکھیں آپ کا جو پانی ہے وہ اتنا ہی تھنڈا ہوگا جتنا آپ فریج سے تھنڈا پانی نکال کے پیتے ہیں تو اس طرح سے نہ آپ کو فریج میں پانی بار بار برف ڈالنے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کولر میں برف ڈالنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو برف ڈالنے کا جنجٹ ہوگا تو اس طرح سے آپ کا جو پانی ہے وہ بہت ہی تھنڈا ہوگا تو آپ برسات آنے سے پہلے یہ کام لازمی کر لیں تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے کیونکہ یہ آپ سبسکرائب تو کر لیتے ہیں لیکن لائک بھی نہیں کرتے لائک بھی پلیز کر دیا کریں اس کے ساتھ ہی بھی میں اجازت چاہتی ہوں اپنے رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ